سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر ایک سو اکیس سبق پندرہ پہلی جنگ آزادی کا سپاہ سالار آمیر آج بہت خوش تھا اس کے سکول میں یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا اس موقع پر سکول میں ایک ڈراما سٹیج کیا گیا جس کا موضوع تھا پہلی جنگ آزادی کا سپاہ سالار اس ڈرامے میں بہادر شاہ زفر کی زندگی کے حالات پیش کیے گئے تھے آمیر نے بھی اس ڈرامے میں حصہ لیا ڈراما بہت پسند کیا گیا اور سب نے طلبہ کی بہت تعریف کی آمیر کے اببو بھی پروگرام دیکھنے گئے تھے گھر لوٹ کر انہوں نے آمیر کو مبارک بات دی آمیر نے کہا اببو میں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے صفحہ نمبر ایک سو بائیس اببو نے جواب دیا بیٹا یہ ایک لم بھی کہانی ہے بس یوں سمجھ لو کہ انگریز اپنے ناپا کے رادوں کے ساتھ ہندوستان میں تاخل ہوئے تاجر بن کر آئے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی اپنے ملک کا مال یہاں بیچنے لگے اور یہاں کی چیزیں آنے پانے داموں خرید کر اپنے ملک لے جانے لگے دھیرے دھیرے وہ بعض ہندوستانی سنتوں کے مالک بن بیٹھے اپنی چالاکی اور مکاری سے انہوں نے ملکی انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے اٹھارہ سو سنتیس میں جب بہادر شاہ زفر کو بادشاہ بنایا گیا تو مغلوں کی حکومت نام کی رہ گئی تھی انگریز بادشاہ کو وظیفہ دیتے تھے اور حکم کمپنی کے افسروں کا چلتا تھا آمیر نے حیرت زدہ ہو کر کہا ابو تو بادشاہ انگریزوں کی بات مانتے ہی کیوں تھے بیٹا انگریز بڑے طاقتور ہو گئے تھے انہوں نے اپنی فوج بھی بنا لی تھی ابو نے جواب دیا آمیر نے فوراں کہا تو کیا اتنے بہت سی انگریز ہندوستان آ گئے تھے کہ ان کی فوج بھی بنا گئی ابو نے پتایا نہیں بیٹا انگریزوں نے ہندوستانیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا تنخاں انگریز دیتے تھے اس لیے ہندوستانی ان کا حکم مانتے تھے تو کیا بادشاہ کے پاس فوج نہیں تھی آمیر نے پوچھا ابو نے جواب دیا بیٹا فوج تو تھی لیکن برائے نام بیہار کے بابو کور سنگھ نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں انگریزوں کے قدم اکھارنے کی جدو جہت میں لگے تھے صفحہ نمبر ایک سو تئیس آمیر نے کہا ابو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ملک میں لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے ابو نے کہا ہاں بیٹا انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں بھی انگریزوں کے خلاف بیچینی پیدا ہو رہی تھی انگریز ان ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ بس سلوکی کرتے تھے انگریزوں کے خراب روئیے اور بعض دوسرے معاملات کی وجہ سے میرٹ چھاونی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی انہوں نے اپنے انگریز افسروں کو قتل کر دیا دس مئی اٹھارہ سو ستابن کو پانچ ہزار سپاہیوں نے ڈلی کا رخ کیا اگلے دن وہ سپاہی لال قلعہ پہنچے بادشاہ زفر کو اپنا شہنشاہ تسلیم کیا سپاہیوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ ان کی کمان سنبھال لیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزوں کی فوج اب بہادشاہ زفر کی فوج ہو گئی حامر نے پوچھا صفہ نمبر ایک سو چوبیس اببو نے جواب دیا ہاں بیٹا جس فوج نے بغاوت کی تھی وہ اب بہادشاہ زفر کے ساتھ ہو گئی تھی انہوں نے فوج کی کمان جنرل بخت خاہ کو سوب دی ان کی سربراہی میں ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا تو پھر یہ جنگ ناکام کیوں ہوئی آمیر نے پوچھا اببو نے بتایا اس لیے کہ انگریزوں کی فوجیں دلی کے باہر مورچے بنائے ڈٹی رہیں انگریز اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں لگے رہے وہ ہندوستان پر مکمل حکومت کے خواب کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے ان کے جاسوس شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور ہندوستانی فوج کی پل پل کی خبریں انگریزوں کو پہنچا رہے تھے ہندوستانی سپاہیوں نے پانچ مہینے تک ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا لیکن یہ فوج منظم نہ تھی ان کے پاس وسائل کی بھی بے انتہا کمی تھی اس وجہ سے انگریز دلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اوہو تو اس وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی صفحہ نمبر ایک سو پچیس اببو نے کہا ہاں بیٹا اس وقت انگریزوں کی چالا کی ہم پر بھاری پڑی انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا بہدر شاہ زفر کو گرفتار کر لیا اور ان کے دو بیٹوں کو سرے عام گولی مار دی گئی انگریزوں نے آزادی کی اس جنگ کو غدر کا نام دیا بہدر شاہ زفر پر مقدمہ چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا اور جلا وطن کر کے انہیں رنگون بھیج دیا اپنے وطن سے دور عامر نے پوچھا اببو نے کہا ہاں بیٹا بہدر شاہ زفر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی وہ ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے لیکن انگریزوں نے ان کی ایک نہیں سنی بہدر شاہ زفر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ ان کی موت کے بعد ان کو ہندوستان میں دفن کیا جائے انگریزوں نے ان کی یہ خواہش بھی پوری نہیں کی نو نومبر اٹھارہ سو بانسٹھ کو ان کی وفات ہوئی اور انہیں رنگون ہی میں دفن کر دیا گیا آمیر نے پوچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہدر شاہ زفر اپنے وطن آ ہی نہ سکے اببو نے کہا ہاں بیٹا نیتا جی سبحاش چندر بوس نے اپنی آزاد ہند فوج کے ساتھ پہلی جنگ آزادی کے اس سپاہ سالار کے مزار پر حاضری دی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے باقیات ہندوستان لے جائے جائیں اس طرح بہدر شاہ زفر کی رہنمائی میں آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ پندرہ آگست انیس سو سینٹالیس کو کامیابی سے ہم کنار ہوئی اس کی یاد میں آج تمہارے سکول میں جشن منایا گیا اس کی یاد میں آج تمہارے سکول میں جشن منایا گیا اببو آپ نے بڑی اچھی معلومات فراہم کی میں یہ سب باتیں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا وہ بھی سن کر خوش ہو جائیں گے آمیر نے کہا صفہ نمبر ایک سو چھبیس مشق لفظ اور معنی موضوع وہ مسئلہ جسے بنیاد بنا کر کچھ کہا لکھا جائے سپاہ سالار فوج کا سردار حیرت زدہ حیران برائے نام نہ ہونے کے برابر نجات چھٹکارہ رہائی بغاوت نافرمانی غدر سربراہی سرداری بسلوکی برا برتاؤ منظم باقاعدہ وسائل ذرائع وسیلے کی جمع سرعام عوام کے سامنے غدر بغاوت ہنگامہ جلاوطن دیس سے نکالا ہوا باقیات بچی ہوئی چیزیں ہدیاں ہم کنار ہونا ملنا فراہم کرنا بہم پہنچانا جمع کر دینا صفہ نمبر ایک سو ستائیس غور کیجئے بہدر بہدر شاہ زفر کی رہنمائی میں جس جنگ آزادی کا آغاز ہوا تھا اس میں ہندووں اور مسلمانوں نے اتحاد کی ایک غیر معمولی مثال قائم کی تھی سوچئے بتائیے اور لکھئے ایک آمیر نے جس ڈرامے میں حصہ لیا اس کا موضوع کیا تھا دو ملک میں انگریزوں کے خلاف اور کون کون لوگ جد و جہد کر رہے تھے تین میرٹ کے سپاہیوں نے لال قلعہ پہنچ کر بہدر شاہ زفر سے کیا درخواست کی چار انگریز دلی پر قبضہ کرنے میں کس طرح کامیاب ہوئے چھے نیتا جی سبحاش چندربوس نے ان کے مزار پر کس خواہش کا اظہار کیا تھا یہاں دیئے ہوئے جملوں کو سبب کے مطابق صحیح لفظوں سے پر کیجئے بد سلوکی مقدمہ ملکی کمان جنگ کے آزادی ایک میں اٹھارہ سو ستاون کی خالی جگہ کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں دو اپنی چالاکی اور مکاری سے انہوں نے خالی جگہ انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لئے تین انگریز ان ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ خالی جگہ کرتے تھے چار سپاہیوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ ان کی خالی جگہ سنبھالیں پانچ بادشاہ زفر پر خالی جگہ چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا سفہ نمبر ایک سو اٹھائیس پڑھئے سمجھ یہ اور لکھئے جو زمانہ گزر چکا ہو اسے ماضی کہتے ہیں موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں ایک میں جنگ آزادی کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں دو مغلوں کی حکومت نام کی رہ گئی تھی تین یہ سب باتیں میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا ماضی حال اور مستقبل کی دو دو مثالیں لکھئے ان محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجئے محاورے قدم اکھرنا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ایک نہ سننا بھاری پڑنا صفحہ نمبر 139 یہاں اہم شخصیات کی تصویریں دی گئی ہیں تصویروں کو ان کے صحیح ناموں سے ملائیے نام ہے جھانسی کی رانی سبح چندر بوس تانتیا ٹوپے بابو کونر سنگھ بہادر شاہ زفر بیگم حضرت محل صفحہ نمبر 130 دیئے ہوئے جملوں میں رنگین لفظوں کے متضاد خالی جگہ میں لکھئے آمیر آج بہت خوش تھا یہاں خوش لفظ رنگین ہے بہادر شاہ زفر کی زندگی کے حالات پیش کیے گئے تھے سب نے طلبہ کی بہت تعریف کی یہاں تعریف رنگین ہے ابو نے جواب دیا یہاں لفظ جواب رنگین ہے انگریز اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئے یہاں ناپاک لفظ رنگین ہے آونے پونے داموں خرید کر اپنے ملک لے جانے لگے یہاں لفظ خرید رنگین ہے پہلی جنگ آزادی 1857 یہ سبق یہی پر ختم ہوا سمائی ریکارڈیسٹ بٹی لینگ لنگ ڈو سمائی فنکار پرویز گوھر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایت کار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ CIET NCERT نئی دلی بھارت